وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينَ ترجمہ کنزر عرفان اور ہم نے اس پر قدو کا پیڑ اگا دیا تفسیر سراط الجنان جس جگہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیڑ سے باہر تشریف لائے وہاں کوئی سایا نہ تھا تو اللہ تعالی نے ان پر سایا کرنے اور انہیں مکیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے قدو کا پیڑ اگا دیا اور اللہ تعالی کے حکم سے روزانہ ایک بکری آتی اور اپنا تھن حضرت یونس علیہ السلام کے دہن مبارک میں دے کر آپ علیہ السلام کو صبح و شام دودھ پلا جاتی یہاں تک کہ جسم مبارک کی جلد شریف یعنی کھال مضبوط ہوئی اور اپنے مقام سے بال اگائے اور جسم میں توانائی آئی یاد رہے کہ قدو کے بیل ہوتی ہے جو زمین پر پھیلتی ہے مگر یہ آپ علیہ السلام کا موجزہ تھا کہ یہ قدو کا درخت قد والے درختوں کی طرح شاخ رکھتا تھا اور اس کے بڑے بڑے پتوں کے سائے میں آپ علیہ السلام آرام کرتے تھے قدو یعنی لوکی کو تاجدالی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدو شریف پسند فرماتے تھے ایک مرتبہ کس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قدو شریف بہت پسند فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں یہ میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا درخت ہے یونس صحابہ اکرام علیہ وردوان اور بزرگان الدین علیہ ورحمہ بھی قدو بہت پسند فرماتے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک ذرزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھانے کی دعوت کی میں بھی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گیا جو کی روٹی اور شوربہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائے گیا جس میں قدو اور خشک کیاوا نمکین گوشت تھا کھانے کے دوران میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے قدو کی قاشے تلاش کر رہے اسی لیے میں اس دن سے قدو پسند کرنے لگا حضرت ابو طالوت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا وہ قدو کھا رہے تھے اور فرما رہے تھے اے درخت تیری کیا شان ہے تو مجھے کس قدر محبوب ہے اور یہ محبت صرف اس لیے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے محبوب رکھا کرتے تھے امام عاظم رضی اللہ عنہ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی کے سامنے جب اس روایت کا ذکر آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدو پسند فرماتے تھے تو مجلس کے ایک شخص نے کہا لیکن مجھے پسند نہیں یہ سن کر امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی انہوں نے تلوار کھیچ لی اور اسے فرمایا تجدید ایمان کر ورنہ میں تمہیں قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا لوکی کا استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت ہے طبع کے ماہرین نے اس کے بہت سے طبعی فوائد بھی بیان کیے ہیں لوکی میں موجود قدرتی ویٹامین سی سوڈیم پوٹیشیم اور فولاد نہ صرف طاقت بخش ثابت ہوتا ہے بلکہ اس کا روزانہ استعمال پیٹ کے مختلف امراض کے خلاف مؤثر حفاظت بھی فرام کرتا ہے لوکی میں پائے جانے والے اجزاء کی تاثیر قدرتی طور پر تھنڈی ہوتی ہے جو گرمی کا اثر کم کرنے کے ساتھ ساتھ تھکن کا احساس بھی گھٹا دیتا ہے لوکی کھانے سے خوب بھوک لتی اور کمزوری دور ہوتی ہے قبض کے مریضوں کے لئے لوکی بہت فائدے مند ہے جگر کے درد کو دور کرنے میں مفید ہے پیشاب کے امراض میدے کے امراض اور یرقان کے مرض میں بہت فائدہ دیتا ہے اس کے بیجوں کا تیل درد سر اور سر کے بالوں کے لئے بہت مفید اور نیند لاتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم